جی دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم پنجاب پبلک سلویس کمیشن کے سابقہ پرچجات سے لیے گے اردو کے اہم سوالات کا پارٹ نمبر سیون ڈسکس کریں گے فتح کا مترادف کیا ہے؟ فتح کا مترادف زفر ہے زفر مترادف کس کا ہے؟ فتح کا کتاب توتہ کہانی کس کی تصنیف ہے؟ حیدربخش حیدری کی توتہ کہانی کس کی تصنیف ہے؟ حیدربخش حیدری کی علام اقبال کا پہلا اردو شعری مجموعہ کون سا ہے؟ بانگے درا علام اقبال کا پہلا اردو شعری مجموعہ پہلا اردو شائری مجموعہ کون سا ہے بانگے درہ اردو کا جو پہلا شائری مجموعہ اعلام اکبال کا وہ بانگے درہ ہے مشہور ٹی وی ڈراما اندھیرہ اجالہ کس عدیب کا ہے یونس جاوید مشہور ٹی وی ڈراما اندھیرہ اجالہ کس عدیب کا ہے یونس جاوید اردو شاعری میں تعالیٰ سے کیا مراد ہے شاعر کا اپنے حق میں مبالغہ کرنا شاعر کا اپنے حق میں مبالغہ کرنا کیا کہلاتا ہے تعالیٰ اردو افثانہ گڑریہ کس کی تصنیف ہے اشفاق احمد کی اشفاق احمد ایک رائٹر تھے مصنف تھے اور ناول لگار بھی تھے اور ان کی بیوی کا نام تھا بانو کدسیہ اور بانو کدسیہ کے پہلے افثانے کا نام وابستگی تھا اور انہوں نے بھی بہت سے ناول لکھیں چاند چہرہ ستارہ آخیں کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے چاند چہرہ ستارہ آخیں کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے ابیداللہ علیم کا ابیداللہ علیم کا شاعری مجموعہ کون سا ہے چاند چہرہ ستارہ آخیں ماہ تمام کس کا شاعری مجموعہ ہے پروین شاکر کا اس کے علاوہ انہوں نے خشبو صد برگ یہ سب جو ہیں چائری مجموعہ کس کی ہیں پروین شاکر کے ماہ تمام بھی خشبو صد برگ یہ تینوں مجموعہ پروین شاکر کے ہیں پروز اینڈ کونز ایڈیم کے درست مطلب کا انتخاب کریں موافق اور خلاف باتیں لفظ گال کا مترادف بتائیں رخصار رخصار کا مترادف گال ہے حرف آنا کا مفہوم کیا ہے الزام آنا حرف آنا کا مفہوم الزام آنا ہے شکوہ اور جواب شکوہ نامی نظم علام اقبال کے کس مجموعہ کلام میں ہیں بانگ درامی ایک سوال یہ بھی بن سکتا ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کس کی نظمیں ہیں تو یہ دونوں نظمیں علام اقبال کی ہیں اور اس کے کس مجموعہ میں ہیں یہ بانگ درامی ہیں پاؤں تلے زمین نکلنا کا مفہوم کیا ہے گبرا جانا تو یہ ایک محاورہ ہے پاؤں تلے زمین نکلنا اس کا مفہوم کیا ہے گبرا جانا اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ محاورے میں ہم حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں بات کرتے ہیں اب پاؤں تلے زمین نکلنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئے یہ تو اس کا حقیقی معنی بنتا ہے لیکن محاورے میں ہم مجازی معنوں کے بارے میں بتاتے ہیں مجازی معنوں میں کیا ہوگا پھر گبرا جانا لفظ اردو کے معنی کیا ہے لشکر فارسی میں لکھی گئی مشہور کتاب ترکے بابری کا تعلق عدب کی کس تصنیف سے ہے آپ بیتی فارسی میں لکھی گئی مشہور کتاب ترکے بابری کا تعلق عدب کی کس تصنیف سے ہے آپ بیتی یہ شیر کس کا ہے باطل سے دبنے والے اے اسماں نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا علام اقبال کا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا یہ شیر کس کا ہے علام اقبال کا آنکھیں پھیر لینا کا کیا مطلب ہے بے مروت ہو جانا یہ بھی دوست محاورہ ہے آنکھیں پھیر لینا بے مروت ہو جانا ہمدرد نامی اقبار کس نے جاری کیا مولانا محمد علی جہور نے کون سا مغل بادشاہ اردو کا نام ور شاعر تھا بہادر شاہ زفر مغل دربار میں کس زبان کو درباری زبان کا درجہ ملا فارسی فارسی زبان کو مغل دربار میں درباری زبان کا درجہ ملا یار زندہ صحبت باقی زرب المثل سے کیا مراد ہے زندہ رہے تو ملتے رہیں گے زندہ رہے تو ملتے رہیں گے یہ کون سے زرب المثل ہے یار زندہ صحبت باقی تجاہل عارفانہ سے کیا مراد ہے جان بوجھ کر انجان بن جانا تجاہل عارفانہ سے کیا مراد ہے جان بوجھ کر انجان بننا یادوں کی برات کس کی سوانیہ حیات ہے جوش بلے عبادی کی یہ شیر کس کا ہے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے مصطفی زیدی کا ہے یہ شیر میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے یہ شیر مصطفہ زیادی کا ہے یہ تھے ہمارے آج کے امسی کیوز اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں مدید اچھی ویڈیوز کے لیے تھینک فار بچنگ